امران خان کا قاضی فائزیسہ اور قوم کے نام پیغام امران خان نے چیف جسٹس فائزیسہ سے درخواست کی ہے کہ جو اپیل سپریم کورٹ میں جج دیلاور کے موتر شدہ فیصلے کے سلسلے میں پڑی ہوئی ہے وہ تو سن لیں اس کے علاوہ انہوں نے نو مئی کے سلسلے میں بے گناہ قید سینکڑوں لوگوں کے معاملے کو دیکھنے کا بھی کہا ہے امران خان نے چیف جسٹس سے کہا ہے کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج بنگوال ہیں اس سے سارے پاکستان کے سامنے لائیو چلوائیں مکمل تحقیقات کروائی جائیں اور نو مئی کے سانہے کے اصل مجرموں کی نشاندہی کروا کر انصاف کریں دوسرا امران خان نے کہا ہے کہ یہ ہمارے ہاتھ باندیں مو بھی بند کر دیں دفعہ ایک سو چوالیس لگا دیں گھروں سے بھی نہ نکلنے دیں لیکن ووٹ ڈالنا ہر شہری کا آئینی حق ہے انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ آٹھ پروری کو ووٹ ڈالنا ان کا آئینی حق ہے اسے ضرور استعمال کریں اس کے بعد انہوں نے الیکشن کمیشن سے پوچھا کہ یہ کیسا الیکشن ہے کہ جب وہ ایک طرف امیدواروں کو الیکشن لڑنے کی ازازت دیتے ہیں پھر پارٹی کا نشان بھی چھین لیتے ہیں اس کے باوجود انہیں گھروں سے اٹھا کر لے جاتے ہیں یہ کیسا الیکشن ہے انہوں نے کہا کہ اتوار کے دن تمام امیدواروں کا حق بنتا ہے کہ وہ نکل کر اپنی انتخابی مہم چلائیں سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے خلاف فیصلے پر اپیلیں بینچ مقرر سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے خلاف فیصلے پر اپیلیں سماعت کے لیے مقرر آئندہ ہفتے جسٹس سردار تارک مسود کی سبراہی میں چھے رکنی لارجر بینچ کیس کی سماعت کرے گا چھے رکنی بینچ میں جسٹس سردار تارک مسود، جسٹس امین الدین، جسٹس محمد علی، جسٹس حسن اظہر، جسٹس مسرد حلالی اور جسٹس عرفان سعادت خان شامل ہیں سپریم کورٹ نے فیصلہ پانچ ایک کی نسبت سے دیا تھا جسٹس مسرد حلالی نے اختلاف کیا تھا پرویز الہی کو بالاخر الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی پرویز الہی کے ایک آخذات نامزبگی پر لگے اعتراضات پر جسٹس اتھر من اللہ کے اہم ترین ریمارکس حیرت انگیز ہے کہ صرف ایک زمانت کے ساتھ الیکشن میں یہ سب ہو رہا ہے انتخابات کو اتنا مشکل مت بنائیں آروں کا کام رکاوٹیں کھڑی کرنا نہیں ہوتا احتساب عوام نے کرنا ہے الیکشن کمیشن نے نہیں عوام کی حقوق متاثر ہو رہے ہیں ملک کی عوام کو فیصلہ کرنے دیں تحریک انصاف کا ایک اور ویچول پاور شو تحریک انصاف نے ہفتہ 28 جنوری کو امیدواروں کے ساتھ پہلے ویچول کنونشن کا اعلان کر دیا اس ویچول کنونشن میں تحریک انصاف کے امیدواران مختصر خطاب بھی کریں گے اور لوگوں کو اپنے امیدواروں سے سوالات کرنے کا موقع بھی ملے گا شاہ محمود قریشی کو کپتان کی طرف سے قیدی نمبر 805 کا عزاز مل گیا عمران خان کی طرف سے نائب کپتان کو قیدی نمبر 805 کا عزاز دے دیا گیا ہے عمران خان نے کہا کہ شاہ محمود قریشی نے میرے ساتھ وفا کر کے نبھائی ہے اس لئے انہیں میری طرف سے قیدی نمبر 805 کہا جائے اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی نے جیل سے خصوصی پیغام میں یہ کہا ہے کہ میں تو جیل میں ہوں تو پھر میرے گھر پر کیوں چھاپا مارا گیا اور میرے آٹھ ملازمین کو کیوں گرفتار کر کے لے گئے انہوں نے بھی آٹھ فروری کو قوم سے باہر نکل کر اپنا آئینی حق استعمال کرنے کی اپیل کی ہے سائفر کیس کی سماعت کل تک ملتوی آج سائفر کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں بغیر کاروائی کل تک ملتوی ہو گئی عمران خان کے وکیل کے دانت کی سرچری کی وجہ سے پیش نہ ہونے پر عدالت نے سماعت ملتوی کی کیا مراد سعید حماد عظر بھی الیکشن لڑنے کے اہل ہو سکتے ہیں آج سپریم کورٹ میں جسٹس اترمین اللہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندو خیل پر مجتمل بینچ نے قرار دیا کہ مفرور ہونے کی بنیاد پر کسی کو الیکشن لڑنے سے نہیں روکا جا سکتا عدالت نے اس بنیاد پر آج پی ٹی آئی رہنما عمر اسلم کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی اور کہا کہ الیکشن لڑنا بنیادی حق ہے عدالت نے الیکشن کمیشن سے پوچھا کہ مفرور شخص الیکشن نہیں لڑ سکتا بتا دیں کہاں لکھا ہے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اٹر ملولا نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کا فیصلہ عوام نہیں کرنا ہے الیکشن کمیشن نے نہیں سپریم کورٹ سے سنم جعوید اور شوکت بسرا کے کاغذات نامزدگی منظور سپریم کورٹ نے سنم جعوید اور شوکت بسرا کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے الیکشن کمیشن کو سنم جعوید اور شوکت بسرا کے نام بیلٹ پیپرز میں شامل کرنے کا حکم الیکشن کے لیے امیدوار مشترکہ اکاؤنٹ بھی مختص کر سکتا ہے عدالت سینم جاویر اینے 120 اور اینے 119 اور پی پی 150 سے امیدوار ہیں جبکہ شوکت بسرا اینے 163 بہاول نگر سے امیدوار ہیں آج بھارت یوم جمہوریہ منا رہا ہے اور ہم بھارت ہر سال 26 جنوری کو یوم جمہوریہ مناتا ہے کیونکہ 26 جنوری 1950 کو بھارت میں آئین کی منظوری دی گئی دوسری طرف پاکستان میں آج 77 سال بعد بھی جمہور کو دبایا جا رہا ہے جمہور سے آواز چھینی جا رہی ہے مرضی کی جماعت کو ووٹ دینے کا حق ہی چھین لیا گیا مطلب ہم پاکستانی آج بھی جمہوریت سے کوسوں دور ہیں چیف جسٹس فائز عیسیٰ کے انصاف کا انوکھا میار آج چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے تحریک انصاف کے ایک امیدوار عارف عباسی کے کاغذات نامزدگی صرف اس لیے مشترد کر دیے کیونکہ انہوں نے دو فوجداری مقدمات میں زمانت نہیں لی جبکہ امران خان کی جسٹس علاور کی وہ سزا جو معطل بھی ہو چکی ہے اس کے سسلے میں امران خان کی اپیل سپریم کورٹ میں دائر ہے لیکن اسے چیف جسٹس صاحب مقرر ہی نہیں کر رہے